اسلام علیکم ڈراما سیریل کہیں دیب جلے کے آج کے اپسیوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ریدہ کے زندگی توکیر کی محبت سے بدلنے والی ہیں توکیر کی محبت کا اظہار کیا اس کی زندگی میں خوشیاں لے کے آنے والا ہے یا پھر اس کی زندگی برباد کرتے رکھ دے گا دوستو ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ہاتم کے موبائل پر مسلسل ریدہ کے لیے میسیجز آتے رہتے ہیں یہ بات ہاتم کو بہت زیادہ غصہ دلاتی ہیں اور اسے ڈسٹرپ کرتی رہتی ہیں لیکن فہام بائی کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ریدہ ایسی نہیں ہے وہ اپنی بہن پر اعتماد کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں لیکن ہاتم کے دل میں شک کا بیچ پیدا ہو گیا ہے وہ جب ریدہ کو انورسٹری چھوڑنے جاتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہیں بھی انہا ان نمبر سے میسیجز آتے ہیں لیکن ریدہ اس بات سے لاعلمی کا اظہار کرتی ہیں اور تب ہاتم کے دل کو تھوڑی ٹھنڈک پڑ جاتی ہیں لیکن جب توکیر ریدہ کو کال کرتا ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو ریدہ کو اس کی یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ اسے فوراں ٹوک دیتی ہے کہ تم مجھ سے اس طرح سے اظہار محبت نہ کیا کرو ہاں ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے محبت ہو لیکن میرے دل میں کوئی بھی ایسا جذوہ نہیں ہے اور پھر جب توکیر ان کے گھر آتا ہے اور کچھ توفے جو رشنہ نے ریدہ کیلئے بیجتے وہ دیتا ہے اور ساتھ میں ایک بک بھی کفٹ کرتا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے سالگیرہ کا توفہ تو ریدہ ان سے لے لیتی ہے لیکن اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ توکیر کی باتوں سے اسے ذرا سا بھی فرق پڑا ہو دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امی نے چھیڑ دیا ہے فہام بھائی کی شادی کا قصہ اب سب ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ریدہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی شادی کو خوب انجوئے کرے تو دوسری جانب حاتم کے دل سے یہ باتیں نہیں نکل رہی آخر کون ہے وہ شخص جس نے ریدہ کے نام کے میسیجز کیے ہیں اسے وہ اس شک میں پڑ گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریدہ کا اس میں ہاتھ ضرور ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ شمیلہ نہ تو خود خوش ہے اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دے رہی ہیں وہ بھی اپنی بابی کے پیچھے وہ ساری قصے کول دیتی ہیں کہ کس طرح سے بابی نے اس کی امی کا لوکٹ شرائیا تھا اور پھر دوسرا بنوا لیا ان پیسوں سے اور اپنے بائی کے سامنے وہ سارے ثبوت بھی رکھ دیتی ہیں بابی اس کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوتی ہیں لیکن شمیلہ نے ان کا پول کھول دیا ہے شمیلہ نے یہ بات تو اچھی کر لی لیکن آخر وہ ریدہ سے اتنی نالا کیوں ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ توقیر نے جو بک ریدہ کو دی ہے ریدہ اسے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں کہتی اور نہ ہی اسے دیکھتی ہیں کہ آخر اس کے اندر کیا ہیں اور اس کے اندر ریدہ کی زندگی میں توفان لے کر آنے والا وہ خط ہیں جس سے ریدہ ابھی تک انجان ہے اور اس کی زندگی میں وہ خط کیا توفان لے کر آنے والا ہیں